سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد ارک النساء کمر درد ریڑ کی ہٹی کا درد اور جسم میں یوریکیسڈ کی زیادتی برباد کروں گا دوستو ان تمام امراض کیلئے کیپسول لائیا ہوں اس کا نام ہے زیلوکس آپ اس کیپسول کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو جسم میں یوریکیسڈ کا بڑھنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ بلٹ پریشر، شوگر دل کی بیماریاں جوڑوں کا درد وغیرہ اور اس کے لئے ضروری ہے چیک اپ وغیرہ کرایا جائے تاکہ کسی اور خطرناک بیماری سے بچا جا سکے اور اکثر لوگ اس مرض پر خاص توجہ نہیں دیتے جبکہ یوریکیسڈ کی سطح میں مسلسل اضافہ جوڑوں کے مرض کا سبب بنتا ہے اور جب یہ مرض بڑھ جائے تو انسانی جسم کو مختلف سوجن دردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو یوریکیسڈ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انسان میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور آج ہماری ناکس خوراک کی وجہ سے یوریکیسڈ کی بیماری نے انسان کو اپنی لپیڑ میں لے رکھا ہے اور یوریکیسڈ کا اپنی سطح سے بڑھ جانا انسانی جسم کیلئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مریض جوڑوں کا درد اور پٹھوں کے درد ارکن نیسا لنگڑی کے درد میں مبتلا ہو سکتا ہے اور یوریکیسڈ کی بڑھنے کی وجوہات میں ہماری غزہ بھی شامل ہے اور ہمیں کون سی غزہ کھانی چاہیے اور کون سی نہیں دوستو یوریکیسڈ کو دوائیوں خوراک اور پرہز کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے یوریکیسڈ کو ختم کرنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے دوستو ہمیں چاہیے پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں چکن بڑا گوش چاول بریانی سے پرہز رکھیں اور سمندری مچھلی اور بزاری رنگ برنگی مشروع بات سے بچنا چاہیے اور بینکری ایٹم تو بالکل بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے دوستو ایک بہن کا سوال ہے کہ مجھے یوریکیسڈ کی پرابلم ہے اس کے لیے کوئی میڈیسن بتائیں اور کوئی گھرے لون اس کا بھی بتائیں میری بہن میڈیسن تو اس مسئلے پر پہلے سے چینل پر موجود ہے ڈی پی تھیٹین ڈروپ کے نام پر اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے اور اگر یہ ڈروپ نہیں ملے تو آپ اس کیپسول کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک نسکہ حاضر خدمت ہے اس کو بھی آپ بنا کر استعمال کر سکتی ہیں اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ ڈی پی تھیٹین نہیں مل رہی اس کی جگہ اور کوئی بتا دیں جس کا ریزلٹ اچھا ہو اگر آپ نے ایک پنسار والے سے معلوم کیا ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس نہیں ہو ایک دو اور پنسار والوں سے بھی معلوم کر لیتے اور آپ ایک بار ہومی اور سٹور سے بھی معلوم کر لیں اگر نہیں ملے تو پھر آپ یہ کیپسول پنسار سے خرید لیں امید ہے یہ کیپسول مل جائے گا اور مزید دو نسکے نوٹ فرما لیں آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جزاک اللہ دوستو آپ نے چیا سیڈ کا نام اور فیدے تو سنے ہوں گے اور اگر موسم گرمہ کے لحاظ سے دیکھا جائے یورے کیسٹ اور کولیسٹرول کے لیے اس کا استعمال بہترین اور فیدے مند ہے اور بھی مزید اس کے بہت سے فوید ہیں پہلا فیدہ بلٹ شگر کو کنٹرول کرتا ہے اور بلٹ پریشر کو نورمل رکھتا ہے اور ایک بہن نے وزن کم کرنے کے لیے نسکہ پوچھا تھا بہن موسم گرمہ کے لحاظ سے وزن کم کرنے کے لیے چیا سیڈ سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں چیا سیڈ وزن کو بہت تیزی سے کم کرتا ہے دانت اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے چہرے کے دانگ دبوں کے لیے بہترین ہے قبض کو دور کرتا ہے اور حازمے کو درست رکھتا ہے ریبریشن کو کم کرتا ہے یاد داشت کو بڑھاتا ہے اور اس سے بھی فرق نہیں پڑے تو آپ یوریک ایسٹ کے لیے یہ کہوہ دن میں تین ٹیم تازہ بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ ضرور فیدہ ہوگا کہوہ نوٹ فرما لیں آپ کسی برطن میں دو کپ پانی ڈال کر چولے پر رکھیں اب اس میں ایک گرام دیسی ادرک ڈالیں اور ایک گرام تازہ پودینہ اور ایک گرام اجوین دیسی اور اب اس میں حلدی پوڈر کالی مرچ پوڈر ایک ایک چھٹکی ڈال کر اچھے سے پکنے دیں ایک کپ رہنے پر چھان کر دو چمچ ڈال کر پی لیں یہی عمل دن میں دو سے تین بار کرنا ہے فرق پڑھنے پر کچھ دن چھوڑ کر دوبارہ شروع کر دیں اس کے استعمال سے یوریکیسڈ اور کولیسٹرول کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ دوستو یہ میرا عزمودہ نسکہ ہے استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں دوستو اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ایک اور نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ